لاہور سمیت ملک بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے بھارتی مظالم کے خلاف ہر کوئی ہم آواز شہر بھر میں ریلیاں سیمینار اور تقاریب کا احتمام کشمیری عوام کی جدو جہدے آزادی کو سلام نہتے کشمیریوں کی بھرپور سفارتی اخلاقی اور سیاسی امائل چیرنگ کراس پر یوم کشمیر کے حوالے سے مرکزی تقریب کی تیاریاں کارکن پہنچنے لگے مال روڈ اور اعتراف کی سرکوں پر کشمیریوں سے سارے یکجہتی کے لیے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے بین ارزاوی ساں کشمیریوں کو خراجو تحصیل پیش کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان ہی کشمیریوں کی آخری پناہ گاہ کشمیریوں سے سارے یکجہتی کے لیے پنچاب اسمبلی میں قرارداد جمع قرارداد تحریک انصاف کی رکن اسمبلی مومنہ وحید کی جانب سے کرائی گئی کشمیریوں کی سیاسی سماجی اور سپارتی حمایت جاری رکھنے کاز مشکلات اور جبر کے باوجود کشمیریوں نے اپنے حق کے لیے جدوجہت جاری رکھی کشمیری بھائیوں بہنوں بچوں کے ساتھ ہیں یومی جگجہتی ہے کشمیر پر گورنر پنچاب چادری محمد سرور کا ویڈیو پیغام کشمیر پاکستان کی شہرک ہے مسئلہ کشمیر کے حال تک بھارت سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے عبدالعلیم خان کا کشمیر ڈے پر پیغام شہر بھر میں اجتماعات اور ریلیوں کے لیے ٹرافک پلان جاری کر دیا گیا شہری مول روڈ کی بجائے جیل روڈ اور ملہکہ روڈز کو ترجی دے آواری چوک، فلیٹی چوک، قادری چوک اور ریگل چوک سے مکمل ڈائیورشن کروائی جائے گی آٹھ ڈی ایس پی، ستر انسپیکٹرز اور چھے سو سے زائد بھارڈنز ڈیوٹی دیں گے آفشور کمپنی سکینڈل وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کی کل نیب میں پیشی علیم خان کی بیرون ملک چوہ سے زائد آفشور کمپنیوں کا انکشاف نیب کو ریکارڈ موصول شہری پتنگبازی سے دور رہے مساجد میں اعلانا ڈی آئی جی آپریشنز کا پتنگبازوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم ایس ایچوز اپنے علاقوں کی نگرانی کریں ڈی آئی جی آپریشنز پتنگبازوں کو پکڑنے کے لیے ٹی میں مطارق ہربنسپورا میں پتنگباز کے رفتان